رحمت اللہ و برکاتہ اتنا عظیم و شان اجتماع محبت پیارنا سارے ایمان دارینا جواب دیو و علیکم السلام ایدی درہ بیس بند کر دیو ساتھ جی سونڈ سسنم علی میرے پاہ جان سونڈ بناو جداکم اللہ ماشاءاللہ مرکزی جمعیتی علی دیز پاک پتن دے امیر محسن جنابکاری محمد خلیل صاحب حویدہ حلوط اللہ تشریف فرمانے اور ناظمین اللہ مرکزی جمعیتی علی دیز پاک پتن میری مراد حافظ محمد یقوب صاحب جلوہ فروض نے کاری محمد بلال صاحب اور تسی دیکھ رہے ہو بلکہ دیکھ چکے ہو میری جماعتہ عظیم انمول ہیرہ درخشندہ ستارہ میری مراد کاری القرآن حضرت مولانا کاری محمد اسماعیل تیق صاحب حویدہ حلوط اللہ تشریف فرمانے تے جاگ دےو سارے ماشاءاللہ چلو تھوڑی چھے پیداری تے ثبوت دیو ترہاں گوٹے گوٹے چھڑے اللہ تے سارے بہو کاری صاحب ماشاءاللہ تشریف لیا گیا اللہ پاکنے دے بیٹے نوں سہتے کاملہ آجلہ تا فرمائے کبو آمین اور شیر پنجاب شیر آہل عدیس حافظ محمد یوسف پسوری صاحب جلوہ فروض نے ترہاں اللہ تے ذات نوں راضی کرنواز سے میرے سماع سارے دو سباب ایک مرتبہ اپنا سجا چوکے پڑھو اللہ اکبر جلاغ ملا کوئی آ جائے کوئی آ جائے طلب سے تو بٹھا دیتے ہیں آئے بیمار تو ہر دکھ کی دوا دیتے ہیں گالیاں دیتا ہے کوئی اس کو بھی دعا دیتے ہیں ارے دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں آواز نہیں آئی اینج نہ کرو جج میں آئی کیا دیجے بھی نہیں آئی جدا کلا کچھ لے کے جایا کرو صبحان اللہ ماشاء اللہ کیا کہ سواب دے حق دار بنی آگر ہو پھر میں کیوں نہ کہا جاؤں کاربے مسال آقادہ رتبہ کمال آقادہ جنت ملے کے جائے گا یہ پیار میرے آقادہ کاربے مسال آقادہ رتبہ کمال آقادہ اب شیگ غلام سونے تو جاننا سیوار دا مولانا محمد سردار علی سردار ساورت بھجو فرمانا اب شیگ غلام سونے تو جاننا سیوار دا ماراں تے مارا کھا کے ہمت نہ ہار دا کتنا آلہ تے نیران لائے اے بیلال میرے آقادہ کالے رنگ دے وچ جے ایب ہندہ تے پیدا کردہ نارب بیلال کالا بھلا ماں او چوم دی تھک دی نئی جس مادہ ہوئے باال کالا تے کالے رنگ دیاں کیا باتانے نبی جی تھی داری دا ایک ایک وال کالا اور کالے رنگ دے وچ جے ایب کوئی نہیں جے کار ہوئے ناما مال کالا کار بے مسالے آقادہ رتبہ کمالے آقادہ لگ دے اج علماء اکرام نے آبی خدمتہ کرنی گا کاریو سفیان صادرہ توجہ فرمانا کار بے مسالے آقادہ رتبہ کمالے آقادہ امتہائی توجہ تلب شیر پیشک لنگیا سنوں گے ایمان تعدہ ہو جائے گا سرور آئے گا بلکہ سکون آئے گا کار بے مسالے آقادہ رتبہ کمالے آقادہ کار بے مسالے آقادہ رتبہ کمالے آقادہ موہنی سن بول لے مدنی رازی جلیل ہو گیا موہنی سن بول لے مدنی رازی جلیل ہو گیا فورن لوگوں کی بلا تبدیل ہو گیا نا 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 پاک پتن دے رہا نا لیا سجیوں کھپیوں آو نا لیا کمالی وردیا پروانیا دیوانیا مستانیا عبدالوحب صدیقی نوخش کرنویا سجنا بولیا جے پر جنوں جنوں نبی تے نبی دینات نا پیارے دویں ہاتھ چک گے کہا زبان اللہ کار بے مسالے آقادہ رتبہ کمالے آقادہ موہنی سن بول لے مدنی رازی جلیل ہو گیا ہورن لوگوں کی بلا تبدیل ہو گیا کتنے اچھا تے سچائے اے خیال میرے آقادہ کار بے مسالے آقادہ رتبہ کمالے آقادہ اور گاران دے وچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے امت دے لئے دعاوان سرکار کر دے رہے کاران دے وچ جا کے قرآن پڑھ دے رہے امت دے لئے دعاوان سرکار کر دے رہے سب نبیانا لوگ خرائے اے پیار میرے آقادہ کار بے مسالے آقادہ رتبہ کمالے آقادہ میرے پائی جان خلیفہ اول سیدنا ابو بکس دیگ سارے کور رضی اللہ تعالی انہو دی شان بیان کر رہے سن پھر میں بھی کیوں نہ کہا جاوان کائنات دے رنگ برنگ کھانے تے تیری جوان دی روٹی تمہیں وار دیوان وس لگے تے چند فلک دالا کے گمب دے خضرہ دی چوٹی تمہیں وار دیوان ملے آسا جے موسیٰ کلیم والا ہاں وائکو صاحب خدا دی کس میں دلوں گلہ نگل دئی ہیں امیر محترم ذات وجہ فرمانا ملے آسا جے موسیٰ کلیم والا تیرے ہاتھ دی سوٹی تمہیں وار دیوان منوشین شاہی جے تاج لب تیرے صدیق دے قدمت وار دیوان ایک سونا یار مل گیا میرے سونا نبی نو ایک سونا یار مل گیا میرے سونا نبی نو ایک دلدار مل گیا میرے سونا نبی نو ایک جانسار مل گیا میرے سونا نبی نو گھر بار جے سلٹایا گھر بار جے سلٹایا موڑیاں دے اتے چایا گھر بار جے سلٹایا موڑیاں دے اتے چایا تن من جے سلٹایا وچھ گار دے پچھایا میرے سونا نبی نو ایک سونا یار مل گیا میرے سونا نبی نو چولی دے وچ سوایا چولی دے وچ سوایا نل سپ دا ڈنگ ہکھایا وچ گود دے سوایا نل سپ دا ڈنگ ہکھایا پار یار نہ جگایا میرے سون نبی نو ایک سون یار مل گیا میرے سون نبی نو کاری محمد بلال صاحب جیتے چاریا بار بار شیر پڑتا جاوا لیکن وقت جاس نہیں دے رہا کاری صاحب نے اپنے واپس وطنہ نوی جانا پھر میں کیوں نہ کیا جوا چولی دے وچ سوایا نل سپ دا ڈنگ ہکھایا وچ گود دے سوایا نل سپ دا ڈنگ ہکھایا پار یار نہ جگایا میرے سون نبی نو ایک سون یار مل گیا میرے سون نبی نو کاری صاحب دا ڈر ساڑے آسے شیٹیل دا ڈر میں کیوں نہ کیا جاؤں مسلک میرے دیا تمہا جگتے نے آن پئیا مسلک میرے دیا تمہا جگتے نے آن پئیا اہلِ حدیث مسلک منی آئے ہونتے کہیں تلے کیوں پہ جو درا کس گے گا وہ سبحان اللہ ایک ہتھ آساڈ یارو پھڑیا ہویا قرآن ایک ہتھ آساڈ یارو پھڑیا ہویا قرآن دوجہ ہتھ حدیث پیاری آقادہ فرمانے ان دوانو جس نے منیا سمجھو ترن گئیا مسلک میرے دی عزمت مصطفیٰ عزمت صحابہ مسلک حق آلِ حدیث علماء اہلِ حدیث مرکزی جمعیت آلِ حدیث پاکستان صدقے جمعہ کاری بلال صاحب نے نعرے اندر خوئی پڑھ چڑھے اللہ سلامت رکھے گا وہ آمین پھر میں کیوں نہ علماء اکرام دی نظر شیئر کرنا درات وجہ فرمانا علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارا علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارا تانے تنہوڑے سیکے دس دین دین پیارا خاندین تنت خنجر پتر مرائے کئیا مسلک میرے دیا تم جگتے نے آن پئیا اللہ ما شیر ورگا سانون کدر لبدا جب تک سورت چاند رہے گا ہاتھ چوکے جواب دو کاری بلال صاحب نہ رہا تو سے بھی کھلو گے لاؤنا درہ جب تک سورت چاند رہے گا جب تک سورت چاند رہے گا تیرا نام رہے گا مسلک حق آل حدیث علماء آل حدیث علماء حق دا رب نے کیتا بلند ستارا تانے تنہوڑے سیکے اداس دین دین پیارا کھا دین تنت خنجر پتر مرائے کئیا مسلک میرے دیا تم جگتے نے آن پئیا اللہ ما شیر ورگا سانون کدر لبدا یزدانی بغیر سادا اسٹیج نیج فبدا تن من قربان کارکے جار اب تو جنتا لئیا مسلک میرے دیا تم جگتے نے آن پئیا تسید کاری عمر فروشہ سادرات وجو ورمانا اے شیر تو آڑی نظر کر لگیا پنداند پینڈا وے کھو مسلک قبول کر گئے پنداند پینڈ وے کھو اے مسلک قبول کر گئے شاڑ شیرک نال بیدتان اتاعت رسول کر گئے سنگ وہاں بیاں درال کے لٹلے نظار کہیا جنوں جنوں مسلک مسلک اعلید تنا پیارے ایمان دارین دوویں ہاتھ چک گئے گوے زبان اللہ مسلک میرے دیا تم جگتے نے آن پئیا کاری القرآن کاری اسمائل تیسا میری جند جان پھر میں کیوں نہ کہہ جاؤں مسلک میرے دیا تم جگتے نے آن پئیا اور تھا تھا مسجد بنیا مدر سے بھی کھل گئے ملہ حیران سارے ساڑے بھی پیت کھل گئے تھا تھا مسجد بنیا مدر سے بھی کھل گئے ملہ حیران سارے ساڑے بھی پیت کھل گئے ساؤں دا بیدتن ویکدہ دکانان ٹھپیاں پئیاں مسلک میرے دیا تم جگتے نے آن پئیاں میری جماعتِ عالمِ بامل مخدوم دادا حضرت مولانا سید شاہ نوازہ مطابعہ بہویدہ حلط اللہ خطیبی آدم کجرانوالا کی فرماندنے موتی پرو دیتے لڑیاں پرو دیتیاں مخدوم دی دعا ہے اللہ کرم کمامی اہلِ حدیث مسلک آریکنو اتامی کبو آمین شاہ جید شیر شاہ صاحب شاہ جید شیر شاہ صاحب شاہ جید شیر شاہ صاحب انہوں اندھے نے میں نہیں بول دی میرا جی میرا یار بول دا شاہ جید تارہ مل گئیاں سید مرفو شاہ صاحب آبیدہ اللہ تعالی پھر میں کیوں نہ کہا دوں آگالویل دی پھال موسندہ تھا تھا مسجد بنیاں مدرسے بھی کھل گئے مولوی حران سارے ساڑے بھی پیت کھل گئے ساؤدہ بیدت نویکدہ دکانان ٹھپیاں پائیاں مسلک میرے دیاں تمہاں جاگتے نے آن پائیاں او پاک پتندریا نالیا عبدالوحاف صدیق دی دعوت گور گریگال موکدی مکاوان مخدوم دی دعا ہے اللہ کرم کمامی اہلِ حدیث مسلک ہر ایک نوہ تاوی ایسے عقید پاروں رتبے نے پائیاں مسلک میرے دیاں تمہاں جاگتے نے آن پائیاں نیتو سے کڈیاں کی سمتا والیاں جے سونے شہر مدین دیو گلیو مجھے لے لے لگے پڑھو خدا دی کھر میں جامپ لے لگے پڑھو سکرین پر جاگ بھی کوئی نہیں آج جاں جاں جا میں موٹر پہ چلنے دیکھنا چانو بیکھو باشے چانو بیکھو اہلِ دل نے اکمال کر دی تھی اے چناں تے کچان آدھل تے میڈا سونار بی چنے تُو زینت ہی سمانا دی اے چانو بیکھو تُو کئی وے لے رنگ بدلا کھڑ دائیں اے نا بدلا دا رنگ تے دویچت میں کئی دا گڑھن اے بیدہ آمن دا چنے نیتو سے کڈیاں کی سمتا والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو نیتو سے کڈیاں کی سمتا والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو کیویں چم چم بھاویاں ہندیاں رہیاں میرے پیر دے پیرانوں اے جھلیو نیتو سے کڈیاں کی سمتا والیاں جے سونے شہر مدینے دیو گلیو کہ میں چھانتی تسا کھلار چھڑی او تھے پھر دی رہی سرکار میری او دے موڑ تے پاسے وے کھننوں تسا موڑ موڑی والے والے والی او نیتو سکھڑیاں کسا متا والیاں جے سونے شہر میں دین دیو گلیو ہاتھ بڑا بڑا میندو انشاءاللہ دار کریں نیتو سکھ شاک صاحب دی محبت ہے پیارے آئی ٹیلی بھون دے گال ہوئی بڑے خوش ہوئے بڑیاں تو وہاں دیتی ہیں سردار علی سردار صاحب لیکن بعد کابلے گا اورے آشے جنا سنون لگا تو آڈے تا کون لگا انشاءاللہ تبیٹا فرش ہو جانگیاں سکاوٹا لازگنگی رت وجہ و فرمانا نیتو سکھڑیاں کسا متا والیاں سونے شنگر مدینے دیو گلیو جیڑی گلی بھی چون لنگ جاندہ پیارا سی محکوٹ دا علاقہ سارا سی تو آنو کی ہویا تسی محکے کہ وہ سبان اللہ نہ 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 چھوپ کر آگا نہ چھوپ کر کے بیان دیاں گا جنوں جنوں مکہ تے مدینے نا پیارے پھر دو ہی ہاتھ چوکے سبان اللہ جیڑی گلی بھی چون لنگ جاندہ پیارا سی محکوٹ دا محلہ سارا سی تو سیوں سے خشبو دیاں مسیہ ہویاں امبر کس توری دیو ڈلیو نیتو سکھڑیاں کسا متا والیاں جنوں نے شنگر مدینے دیو گلیو جس دن ہر کوئی مدنی نکندہ سی میری بیٹھک لو ہویں لی لو میرا باغ لو میرا گھرور تو میرا باغ لو میرا گھرور تو کوئی کہیں چھوپارا میرا ملے ہو نیتو سکھڑیاں کسا متا والیاں جنوں نے شنگر مدینے دیو گلیو نیتو سکھڑیاں کسا متا والیاں جنوں نے شنگر مدینے دیو گلیو اوہ تے سب کوئی سب کو جووار رہا اوہ تے کوٹھیاں باغ لوٹیں دے نے میری کھڑی تے تانی کون پوچھے ایم جھل نہ کھلا رو نیتو سکھڑیاں کسا متا والیاں جنوں نے شہر مدینے دیو گلیو جنوں جاگے پاگ جلایاں دے ڈاچی وڑ گئی ابو ایوب تے کار سرداریاں ویندیاں رہ گئیانے موں انگلیاں کھڑیاں کھلیو نیتو سکھڑیاں کسا متا والیاں سونے شہر مدینے دیو گلیو لگدہ تسی ٹھاک گئے ہو یار اتنی پاک محفل وے کے بندہ دیں ایسے علیہ جنہ دیاں نے بیٹھ جو آپ اشارہ کر رہے ہیں بیٹھ جو ماشاءاللہ کاریم محمد بلال عزیدی صاحب ماشاءاللہ یہ بھی مبارک بات دیا جاگدار نے پورا وقت ساری رات اللہ دے نام الا دیتی ہے کاری صاحب نے اللہ پاک کاری صاحب یمیندہ کبول و مندور فرمائے ایک دو اشار انشاءاللہ کم آگا چوزی گلاہ مرتبہ بڑائے صاحب تسی آج ماشاءاللہ خصوصی مہمان ہو اللہ پاک تو آڑی مہمان واضی کبول فرمائے کبول آمین جاگ دے ہو سارے پھر ایک ورہ اپنا سجاج چوکے پڑھو اللہ اکبار واقعی ماشاءاللہ جن کو یاسین لے کب سے پکارا گیا جن کو یاسین لے کب سے پکارا گیا جن کو یاسین لے کب سے پکارا گیا ان کے سینے پہ قرآن اتارا گیا جن کو یاسین لے کب سے پکارا گیا جنوں جنوں قرآن تیرہ مانا پیارے چھوپ نہ رہے اچھی کوئے سبحان اللہ کاری ہے بیولا ساکی صاحب تسیب سارے مبارک بات حق داروں جن کو یاسی لے کب سے پکارا گیا جن کو یاسی لے کب سے پکارا گیا ان کے سینے پہ قرآن اتارا گیا جن کو یاسی لے کب سے پکارا گیا کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو سا دیا کیوں مقدر پہ نازاں نہ ہو سا دیا جس کو مل دو جہاں کا دولارا گیا جن کو یاسی لے کب سے پکارا گیا اور کوئی تورات لینے گیا تور پر پھر بولو اینج نہ کرو تھوڑے تھوڑے مو یار اور گھولو کاری بلال عزیز صاحب کوئی تورات لینے گیا تور پر کوئی تورات لینے گیا تور پر ان کے بشتر پہ قرآن اتارا گیا جن کو یاسی لے کب سے پکارا گیا اور نات پڑتا ہے جو پیارے حبیب کی نات پڑتا ہے جو پیارے حبیب کی اس کو مل جنتوں کا نظارا گیا جن کو یاسی لے کب سے پکارا گیا ان کے سینے پہ قرآن اتارا گیا جن کو یاسی لے کب سے پکارا گیا آج کی بزم کا ہے سوہانہ سما ایک کریں پھر کبھو سبحان اللہ خدا دیگر میں شہر پنجاب شہر ایل عدیس جنہ ایل عدیس حافظ محمد یوسف صوری صاحب تشریف فرمانے انہ دنال گل دستہ بھی تشریف فرمائے اور میں کیوں نہ کہہ جاؤں کوئی تورات لینے گیا تور آج کی بزم کا ہے سوہانہ سما نہ تو سن کے دلوں کو نکھارا گیا جن کو یاسی لے کب سے پکارا گیا ان کے سینے پہ قرآن اتارا گیا جن کو یاسی لے کب سے پکارا گیا